بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آٹو کیٹ سویل 3D سب اسیمبلی کمپوزر آن لائن ڈسکشن لیکچر نمبر 10 سیٹ آؤٹ پیرامیٹر اینڈ ڈیفائن ویریابل یہ چینل سسکرائب اور فالو کرنے کے لئے آپ کا شکریہ یہ دوسرے کا نام ہم بالکل نہیں لے رہے تاکہ آپ کو اس یہ چیز بالکل کلیر ہو کہ یہ اس کا دوسرے کے ساتھ سکل تعلق نہیں ہے یہ میرر ریمیج ہے ایک دوسرے کے سیٹ آؤٹ پٹ پیرامیٹر ٹھیک ہے نا سیٹ آؤٹ پٹ پیرامیٹر یہ یہاں سے انپٹ اور آؤٹ پٹ کے نام سے نا یہ جڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اسکرین آپ کے شیئر ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ شیئر ہو یہ انپٹ اور آؤٹ پٹ پیرامیٹر کے نام سے جڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کچھ اس طرف سے کچھ اس کی لنکس ہیں اب سب اس سے بلیوئے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر ہمیں آٹو کیر سیون تھری دی میں ہمیں اندر ہی اندر ہوتے رہے ہیں ہمیں باہر اس کی ریزنٹ آ جائے لیکن اس کی کلکولیشن اس کے فارمولے اندر سے لے لیں یعنی جیسے کہ میری یہ لین ہے یہ الون ہے اب اس کا جو سلوپ ہے یا اس کا کوئی گریڈ ہے اس کا کوئی الیویشن ہے اس کے کچھ اور چیزیں ہیں تو یہ اندر ہی اندر اس کی لے جائے ہمیں باہر اس کی ضرورت نہ پڑے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو کیریٹ کیسے کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے ڈریک کر کے یہ لے کر آئے اور اس میں آپ نے کیا ڈالنا ہے یہاں پہ آپ آپ جیسے ہم پیرامیٹر بناتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پیرامیٹر ہم نے یہ نیا بنا دیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو آپ کچھ بھی رکھ لے آپ رضوان رکھ لے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آپ نے اس کو رضوان رکھ لیا یہاں پہ اس کے نام سے کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم ہے وہ اس کے پیرامیٹر کے ساتھ ہیں یا اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے اس سے کام کیا لینا ہے میں نے اس سے کام لینا ہے سلوپ کا سلوپ کا کام لینا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم ہمیشہ اس میں انپٹ رکھتے تھے دیکھیں یہاں پہ انپٹ رکھتے تھے لیکن اب یہاں سے ہم آؤٹ پٹ رکھیں گے دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے آؤٹ پٹ رکھا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب ہم اس کو سلیٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ رضوان کا نام آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ جگہ پہ یہاں سے دیکھ رہا ہوں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے آپ جو بھی چیز لے لیں گے وہ وہ آٹومیٹیکلی پھر لے لے گا اپنا جو آپ کے یہاں پہ یہاں پہ تو صرف نام ہوگا میرے سمجھانے کے لیے یا مجھے سمجھنے کے لیے تاکہ میں ایک دو سال کے بعد جب اس کو یاد رکھو تو میں کوئی ایسا نام رکھ لوں کہ وہ نام مجھے یاد رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اندر جو اس کے فارمولے ہوں گے وہ میتھا میٹرک سے مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں سلوپ یا کچھ بھی اندر اس کے گریڈ لکھا ہوئے ڈبل لکھا ہوئے سلوپ لکھا ہوئے یہ ساری چیزیں لکھیں گے پچھلی بار ہم نے سلوپ پہ کام کیا تھا آپ بھی سلوپ پہ نہیں کام کریں ہم گریڈ میں کام کریں تو یہاں پہ گریڈ لکھ لیا اور یہاں سے آپ اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ یہاں سے آپ نے آؤٹ پٹ لکھنا ہے انپٹ نہیں لکھنا ہے یا جب بھی آپ پیرامیٹر بنائیں گے تو یہاں پہ انپٹ لکھا ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ اس میں انپٹ ہوتا ہے یہ وہ انپٹ ہوتا ہے جب آپ سب اسیمبلی لوڈ کریں گے تو وہاں جو پراپرٹی ہوگی وہاں پہ آپ کو انپٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے ڈالنا ہوگا اس میں کوئی چیز جیسے ویٹھ ہو گیا کچھ اور سلوپ یا کچھ اور چیزیں ہوگی لیکن یہ آپ یہاں سے ہی ڈال کے جا رہے ہیں آؤٹ پٹ کا مقصد آپ یہاں سے ہی اس کا آؤٹ پٹ دے رہے ہیں تو اس کے لئے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں سے آؤٹ پٹ سیلیٹ کرنا ہوگا اگر آپ یہاں پہ ان سیٹ آؤٹ پٹ پیرامیٹر کچھ آپ کوئی چیز کلکیولیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ہی ڈالیں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کا فاروق جیسے ہی آپ نے لکھا ہے تو اس کا ویلیو جو ہے نا اب یہ سلوپ وہ نام ہے جو یہ ادھر سے کیونکہ یہ میں ایک لنک میں یہ رکھنا چاہتا ہوں تو سب بھی سیلی کمپوزر کے لینگویج میں لنک میں صرف اور صرف سلوپ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی سر لنک میں صرف سلوپ ہوتا ہے اس میں آپ کا گریڈ بھی سلوپ کہلاتا ہے اور سلوپ بھی سلوپ کہلاتا ہے اور اس میں اور کوئی چیز یہ نہیں اس میں آپ اس میں آپ اور کوئی چیز نہیں کہا وہ ڈسٹنس ہے اس پہ ہم وہ تو ہم ڈرا کرنا ہمیں آتا ہے لیکن اس میں سے ہم نے گریڈ سلوپ لے لینا ہے تو سلوپ ہم نے کیا لینا ہے اس کا فارمولا بنائیں گے تو لنک ون کیونکہ یہ میرا ہے ابھی میں نے دو چیزیں اس سے پہلے بنا دیئے یہ دیکھیں پی ون اور پی ٹو پی ون اور پی ٹو ملا تو ایک لنک بن گیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو پی ٹو اور پی ون مجھ سے یہ میں نے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ یہ کہ سمجھیں کہ یہ ایک ڈسیشن کا ایک اور میتھڈ ہے جو ہم ڈسیشن لیتے ہیں جو کنڈیشن لیتے ہیں یہ اس کی ایک اور شکل ہے بس یہ یہ سمجھ لیں کہ اس کی اور شکل ہے بس ایک اور پکچر ہے اس کی اب جس طرح ادھر ہم ایک لیتے ہیں ڈسیشن اب یہاں پہ بھی ہم ایک چھوٹا سا ڈسیشن لے رہے ہیں اب ڈسیشن یہاں پہ کیا ہے وہ ڈسیشن جو وہاں پہ نہیں لے سکتے وہ یہاں سے بھی یہ سلوپ کچھ نہیں لے گا لیکن یہاں سے ڈپین کرتا ہے کہ یہاں سے آپ نے کیا سلیٹ کرنا ہے تو یہاں سے دیکھیں جو آپ یہاں سے سلیٹ کریں گے وہ اس سے پہلے آئے گا یہ جگہ پہ یہ جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے رزوان کر دیا تو یہاں سے رزوان آئے گا یہ دیکھیں رزوان آئے گا تو یہاں سے یہ وہ نام لے گا یہاں سے میں نے سلوپ لے دیا ہے یہ مجھے ڈسپلی میں نظر آئے گا یہ میرا فارمولا ہے اب لنک ون میں ہمیشہ کیا پڑا رہے گا سلوپ پڑا رہے گا ہم آگے اس پہ بات کریں گے لیکن ابھی ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے اب لنک ون ڈاٹ سلوپ یہ اس کا فارمولا ہے لنک ون کے ساتھ ڈاٹ دیں گے اور جو بھی آگے آئے گا تو وہ اس کا کام کرنا شروع کر دے گا اب لنک ون سے مجھے کیا چاہیے میں نے پہلے تو ایک پوائنٹ بنا ہوں تاکہ میں پہلے یہ جب تک میری لنک نہیں بنے گی تب تک یہ کام کرے گا نہیں کیونکہ ایک لنک کا کام یہ دوسرے لنک میں ہی جا کے کام کرے گا تو میرے پہلے ایک پوائنٹ میں تو کوئی لنک نہیں بنے گا تو اس لئے میں نے سمپل ایک بولا اور جنبے ایک پوائنٹ لگا دو اب اس کا کام اب شروع ہونے والا ہے اب یہاں پہ میں نے دوسرا پوائنٹ لگایا ہے اب دوسرے پوائنٹ کو دینے کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں دیا ہے یہاں سے میں نے سلیٹ کیا ہے سلوپ اینڈ ڈیلٹا ایکس ہے اب ڈیلٹا ایکس مطلب میں ڈسٹنس کتنا دینا چاہتا ہوں ایکس میں ایسٹ میں یا ویسٹ میں تو میں نے ڈسٹنس تو میرے پاس ہے ٹو میٹر یا کوئی بھی ٹھیک ہے یہاں سے میں نے ایکس دیکھیں کہ میں نے لے لیا ہے ادھر سے اور یہ ایکس میں یہاں پہ پیرامیٹر بنا کے جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ایکس آپ کیسے بھی آپ فارمولا بنا کے آپ لیوٹھ لکھ لیں یہاں پہ تو آپ کو وہاں پہ یہ چینج کرنے کے لئے آسانی ہوگی ٹھیک ہے نا ایکس تو میں نے بیسے ہی لے لیا ہے جیسے میں لیتا ہوں اب آتی ہے لنک کے سلوپ کی باری تو میں نے کیا کیا ہے کہ یہ لنک کے سلوپ کی باری میں نے یہاں سے یہ ایک کپی کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو ڈال دیا اب یہاں سے یہ فارمولا سمجھے کہ یہ میں نے اس میں آؤٹ پٹ پیرامیٹر میں ایک فارمولا سیٹ کیا تھا جو کہ میں نے یہاں پہ اس کے لنک میں دے دیا ہے اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جیسے ہی مو کرے گا تو یہ نیچے والی لنک بھی اسی حصاب سے مو کرے گی کیونکہ میں نے یہاں پہ جو سیٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ جو بھی سلوپ ہے وہ اس میں ڈال دے یہ میں نے یہ سلوپ جب اس میں ڈال دیا ہے اب یہ کسی بھی طرح کا سلوپ ہو تو یہ اسی طرح سے یہ یہ سلوپ بلکل آپ دیکھیں گے بلکل پیرلل جا رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے یہ سیٹ پیرامیٹر آؤٹ پیرامیٹر کی وجہ سے جا رہا ہے یہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اب یہاں پہ وہ کنڈیشن کام نہیں کر پاتی تھی یا اس کے لیے چھ سات کنڈیشن سے بنا کے ہم جا کے یہ جگہ پہ پہنچتے تھے لیکن یہ کمپوزرنے والوں نے یہ ایک چیز ڈال کے کہ بھائی آپ کے پاس ایک چیز آپ نے بہت کوئی سلوپ محنت کر کے اس پہ فارمولے بنا کے آپ نے ایک سیٹ کیا ہے اب اس کی کاپی کر لیں تو کاپی کرنے کے لیے ایک ہم نے یہ کر لیا اب یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس دو اس کے اور بھی میں نے پیرامیٹر آپ کو صرف دکھانے کے لئے بنایا ہوا ہے یہ تو ایک گریڑ ہے اب یہاں پہ میں نے ایک دبل بنیا یہاں پہ دیکھیں ڈبل لکھا ہوا ہے یہ میں ہوں انپٹ آوٹ پیرامیٹر میں اور یہاں سے ٹائپ ہے ٹائپ کے نیچے سائٹ ہے سائٹ کے نیچے گریڈ ہے اور گریڈ کے نیچے ڈبل لکھا ہوا ہے ہاں ڈبل پہلے سمجھ لیں ڈبل کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ڈبل کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیسیمل میں کوئی چیز یوز ہو یعنی کہ فگر راؤنڈ نہ ہو ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ایک اور پیرامیٹر سیٹ آؤٹ پیرامیٹر میں لے کر آئے ہیں ہمجھے میں نے یہ ڈریک کیا اور یہاں سے میں نے ایک اور لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ اسی ٹھیک ہے اس کو میں آگے بڑھانے کے لیے اب یہاں پہ میں نے اس کو بولا ہے کہ اب مجھے یہ جو میرا نام ہے ایچ وہ میں نے یہاں سے لے لیا وہ کیسے لوں گا جو بھی میں آؤٹ پٹ میں یہاں پہ ڈالوں گا وہ یہاں سے نظر آئے گا ٹھیک ہے سر میں نہیں نظر آئے گا جو چیز بھی مجھے آؤٹ پٹ میں یہاں پہ دیکھیں میں سر تاج ڈالتا ہوں اب یہ مجھے نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ میں نے انپٹ میں ڈالاوائے یہی ایک چیز ہے جو آپ کو سمجھنے ہو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے انپٹ میں ڈالاوائے اب یہ میں نے یہاں سے ڈریک کرتا ہوں اپن کرتا ہوں تو رزوان ایچ ون ایچ ٹو رزوان سلوپ یہ تو نظر آ رہا ہے سرتاج نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ میں نے ڈالا ہوا ہے ڈبل بھی سہم ہے ہر چیز سہم ہے یہ لیکن یہ میں نے انپوٹ میں ڈالا ہوا ہے تو یہ جب میں آوٹ پوٹ کروں گا اب وہ جو آوٹ پوٹ والی چیزیں ہیں وہ ساری مجھے نظر آئیں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ سیریز کے حساب سے یہ لے کر آیا ہے ایس اے ہیں تو وہ سیریز کے حساب سے لے کر رہا ہے ایس اے اوپر لے جائے تو یہ اس سرکا ہے اب کوئی بھی میں فارمولا مجھے پتا چل گیا یہ اس میں نظر آتا ہے تو میں اس میں کوئی بھی فارمولا سیٹ کر سکتا ہوں تو یہ میں نے فارمولا یہاں پہ یہاں پہ میں نے یہ کر دیا ہے ایچ ٹھیک ہے اب ایچ کا فارمولا یہاں پہ میں سیٹ کرتا ہوں یہ والا یہاں پہ ویلیو پہ مجھے کیا دینا ہے ویلیو پہ میں بولتا ہوں اس کو کہ میرے پاس یہ پی ون پی ٹو اور پی ٹری اور پی فور ہو گئے ہمارے پاس پہلے ٹھیک ہے تو میں بولتا ہوں پی ٹری ڈاٹ یہ فارمولا لکھنے کا ابھی طریقہ تھوڑا سمجھ لیں تو یہ جو ہزی کولٹ ہے پی ٹری ڈاٹ وائے وائے کا مطلب جو اس کی ایلیویشن ہے وہ مائنس کرو پی فور ڈاٹ وائے کے ساتھ بس یہ صرف مائنس کرو بس ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہ فارمولا ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ فارمولا میں امپلیمنٹ کرو یہ فارمولا میں لگانے کے لئے ایک پائنٹ اور لگانا پہنے گا سمجھ گئے نا جی سر اب یہ میں نے فارمولا لگایا ہے یہ مائنس کرے گا یہ مائنس کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے پانچ نمبر پائنٹ لگایا ہے اور پانچ نمبر پائنٹ میں دیکھیں میں نے اس کا ٹائپ کیا لیا ہے ایکس اور وائے یا سر وائے ٹھیک ہے ایکس اور وائے میں نے لے کر اب یہاں سے میں نے اس کو بلا کہ تم شروع کرو تھری نمبر پائنٹ سے فرام پائنٹ تھری ایکس میں میں کدھر بھی نہیں جانا جاتا ہوں کسی بھی ایک جگہ پہ مجھے فارمولا یوز کرنا ہے میں ایکس میں کروں یا وائے میں کروں کہ یہاں پہ دونوں ہی ڈبل لے سکتا ہے ڈبل کا مطلب ان راؤنڈ فگر ٹھیک ہے نان راؤنڈ فگر جو ہوگی وہ ایچ میرا کہلائے گا ٹھیک ہے نا یہ ابھی میں کیا یوز کیا ہے پیرامیٹر میں ایچ یوز کیا ہے یہ کوئی بھی نام دے سکتا ہوں یہ صرف اب یہ پورا فارمولا لکھنے کے بجائے میں صرف ایچ یوز کروں گا اس کو پتا ہے کہ یہ جو ایچ لے کر آیا ہے اس کا مطلب پی 3 کے لیول سے پی 2 پی 4 کا لیول کلیر ہے یہ یا اگر کھا ہے اس کو کلیر کرتے یہ صرف ہائٹ بتائے گا ہائٹ بتائے گا پی 3 سے پی 4 کی ہائٹ بتائے گا پی 3 سے یہ دیکھیں پی 3 سے پی 4 کی ہائٹ بتائے گا یہ دیکھیں یہ یہ سمجھیں 0 ہے اور یہ مائنس یہ یہ صرف ہائٹ بتا دیا تو پی فائف میں نے ڈرا کیا ہے اس کو ایک جگہ ایکس تو میں نے بولا کہ ادھر بھی نہیں جاؤ آپ پہلے تو شروع کرو پی تھی سے ایکس آپ لیفٹ رائٹ میں نہیں جاؤ آپ ادھر ہی کھڑے رہا ہو اور ایچ کے لیے میں نے بولا ہے جو آپ کا فارمولے میں ایچ کی کلکیلیشن بنتی ہے وہ میری وائے ہیں مائنس میں یعنی وہ آپ سمجھیں کہ وہ اس کا جواب اگر ایک میٹر ہے تو وہ مجھے مائنس میں ایک میٹر کر کے یہاں سے ڈسٹنس کے نام پہ میرے لیے یوز کرو ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں نے ہائٹ کچھ نہیں دیا ہے میں نے اس کو دیا ہے ایچ ایچ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز یہاں سے لے کر یہ میں نے یہاں پہ سیٹ کیا تھا تھوڑا میں اوپر لے دیتا ہوں کہ آپ کو سکرین پوری نظر نہیں ہے اب ہم یہاں پہ پہنچیں پہلے سیٹ آؤٹپٹ پیرامیٹر پہ میں نے اس کو پوائنٹ نمبر تھری اور فور کا الیویشن کا ڈیفرنس میں نے یہاں پہ لکھنے کا فارمولا تہے کر دیا پی تھری مائنس پی فور پی تھری کا لیویل پی تھری کا لیویل مائنس پی فور کا لیویل تو سمجھیں اگر اس کا زیرو لیویل ہے اور اس کا دو لیویل ہے اس کا ایک لیویل ہے تو فرق آ گیا ایک میٹر کا ایک میٹر کا جو فرق ہے ایک میٹر کا جو فرق ہے وہ کیا کرے گا کہ مجھے میں نے ابھی پوائنٹ نمبر فائیو لگایا ہے اور میں نے بلایا ہے بتایا ہے کہ پوائنٹ نمبر فائیو آپ بھی تھری سے شروع کرو ایکس میں آپ ادھر ہی رہو زیرو پہ رہو اور وائے کے لیے مجھے کتنا نیچے جانا چاہیے مجھے چاہیے مائنس ایچ ایچ ہے وہی آؤٹ پٹ فارمولا ہے وہ لے لے گا اب ایچ جتنا بھی نیچے جائے گا یہ میرا فائیو اتنا نیچے چلتا جائے گا ٹک ہے اور یہ ایک یہ دیکھیں یہ جتنا بھی نیچے جلتا جائے گا یہ میرا کیونکہ یہ اور یہ مائنس ہے تو یہ فارمولا اس میں میں نے تیئر کر دیا ہے اس لئے یہ ہائٹ ڈپینڈ کرتا ہے اب پی پی تھری کا لیول مائنس پی فور کا لیول ہے ان دونوں کے فرق کو میں نے یہاں پہ لینٹ اس کو بولا ہے کہ یہ جو ان دونوں کا فرق ہے وہی میرے مجھے لینٹ چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں سے میں جاتا ہوں کہ میں اس کے میں کے لینٹ ملا دوں تاکہ یہ ایک ٹرائینگل بن جائے تو یہاں پہ میں نے صرف ایک لینٹ ڈریک کیا ہے اور یہاں سے یہ ایک ٹرائینگل بن گیا اب یہ ٹرائینگل کیسے بنائے یہ جو ہائٹ تھی یہ ہائٹ مائنس یہ ہائٹ میں نے ایچ میں ادھر پیرامیٹر میں پی تھری کا وائے مائنس پی فور کا وائے تیہ کر دیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر وہ وائے پی تھری ڈاٹ وائے مائنس پی فور ڈاٹ وائے اوکے یہ وائے کو میں نے تیہ کر دیا تھا کہ یہ ہائٹ مجھے چاہیے ایک کوئی جگہ پہ بھی یہ ہائٹ چاہیے تھی اب یہ ہائٹ سے میں نے پی فائیب میں یوز کر دیا ہے یہ میں نے بولا ہے ایک ایک سٹ یہاں پہ پوائنٹ کا ٹائپ میں نے ایک سور وائے رکھا ہے یعنی دونوں ڈسٹنس اور ایک ڈسٹنس میں زیرو دیا ہے اور دوسری ڈسٹنس میں وہ کلکیولیشن ڈال دی ایچ والی اب یہاں پہ کیپیٹل لکھنا چاہیے یا وہ بڑا یہ میں نے جانبود کے چوٹا لکھاتا تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ بھی یوں ہوسکتا ہے کوئی کیپیٹل وائڈ کا پرابلم نہیں تو یہ وہ ایچ ہے جو یہاں پہ لکھ رہا ہے تو ایچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ہائٹ جو اس نے کلکیولیٹ کی وہ لکھ رہا ہے اب یہاں سے میں چاہتا ہوں اس کو ضرب دو دے دیتا ہوں اور تھوڑا دبل ہو جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ ڈبل ہو گیا یہ جو ہائٹ تھی یہ جو ہائٹ تھی یہاں پہ آپ سکرین ڈسپلے پہ آپ لیفٹ لیفٹ رائٹ ٹاپ میں دیکھیں یہاں سے یہ پوائنٹ سے یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ سے یہ پوائنٹ کا ہائٹ کا ڈیفرنس میں نے فارمولے میں ڈالا ہوا تھا تو یہاں پہ جب نیچسٹ پوائنٹ میں نے لگایا تو نیچسٹ پوائنٹ میں نے اس کو بولا ہے ہائٹ ہے وہ وہ ایکس میں زیرو اور ڈیپتھ میں آپ اتنا ہائٹ میں چلے جاؤں ہائٹ میں مائنس ایچ صرف لکھا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو ڈبل کرنے کے لئے ملٹیپلائی ٹو کر دیا ٹری بھی کر سکتا ہوں فور بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر میں وہی رکھوں گا تو یہ میرا ایک اچھا سا ٹرائنگل کر جائے ٹھیک ہے اب آگے اب میں چاہتا ہوں کہ ایک ٹرائنگل میں اوپر والی لائن سے بھی لے لوں ٹھیک ہے تو ایک اور میں نے تیرہ میٹر دیکھ کر کے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں یہ والا اور دیکھیں اس میں میں نے ہائٹ نمبر ٹو لکھا ہے اب اس کا فارمولا تیہ کرتے ہیں کہ اس کا فارمولا کون سا رہے گا تو اس کا آپ یہ ایچ ٹو یہاں پہ وہ لے لے گا ڈبل میں یہاں سے صرف ڈبل لے گا اور آؤٹپٹ لکھا ہوگا تو لے گا اس کا صرف یہاں سے یہ لینے کا فائدہ ہے اس کے علاوہ یہاں سے اور کچھ نہیں لے گا ساری چیز آپ یہاں فارمولے میں تیہ کریں گے اب فارمولا میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ پی ون کا لیول مائنس پی ٹو کا لیول یعنی یہ لیول مائنس یہ لیول کر کے مجھے ایک ہائٹ میرے لیے کریئٹ کرو تو یہاں پہ اس نے اس کو پتا چل گیا یہ ہائٹ ایچ میں نے ون یوز کیا گا تو اس کے نام میں نے ایچ ٹو دے دیا ڈبل میں یہ کام کرے گا اور یہاں پہ میں نے پی ون کا لیول مائنس پی ٹو کا لیول یہاں پہ میں نے تیہ کر کے اس کا فارمولا سیٹ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور پوائنٹ لگا ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹ لگایا ہے سکس نمبر تو سکس نمبر پوائنٹ میں نے کیسے لگایا ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو ڈسپلے میں سکس نمبر لیکن یہاں پہ دیکھیں جو فارمول آئے یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ یہ میں نے کیا لیا ہے ایچ ٹو صرف لکھا ہے اب یہاں پہ اور کچھ نہیں لکھا ہے ایچ ٹو اس نے اس کو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وائے ون کا لیول اور وائے ٹو کا لیول جو بھی ہے ان کو مائنس کرو ان کے مائنس کا جواب آپ لے لو تو یہاں پہ میں نے پی ٹو سے یعنی یہاں سے پوائنٹ لے لیا ہے اور ان دونوں کا جتنا فرق تھا وہ میں نے یہاں پہ دیکھیں پلس میں ڈال دیا ہے یعنی سائن نہیں ہوگا تو پلس ہی کنسیڈر کرے گا تو یہاں سے میں نے پلس کر دیا ہے یہاں سے اس کو وہ پلس ملے گا تو یہ ایچ ٹو پی ٹو سے ایچ ٹو کے جتنا اوپر جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے مجھے اب یہاں دونوں کی لنک چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ ان کی لنک ڈال دیتا ہوں تو یہ تو رٹنگل بن گیا تو یہاں سے دیکھیں کہ یہ ایک ٹرائنگل بن گیا اور یہ ایک ٹرائنگل بن گیا کلیر ہے یہاں پہ اب یہاں سے میں نے پوائنٹ بنا رہے گا صرف میں نے اس کی لنک ڈالی ہے اور کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو اگر کلوز کرنا ہے تو میں کیا کروں گا ایک لنک یہاں سے ڈال دوں ٹو اور فور کے بیچ میں ایک لنک ادھر ڈال دوں ون اور تھری کے بیچ میں تو دو لنک ڈالوں گا تو میرا ایک ٹرائنگلر بن گیا تو یہ میں ایک لنک یہاں سے ڈالتا ہوں ایک لنک یہاں سے ڈالتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ایک ٹرائنگل بن گیا اب یہ ایک ریکٹنگلر بن گیا اب یہ دیکھیں کہ یہ ریکٹنگلر باقی سے کیوں مختلف ہے کہ یہ جیسے ہی اس کی جو چیزیں ویری کریں گی تو آٹومیٹیکلی میں نے کچھ فارمولیں زیادہ نہیں ڈالے لیکن یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے لنک کہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ آٹومیٹیکلی کلکولیٹ ہو رہی ہیں یہ ایک مرتبہ تھوڑا سا ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو سب سے پہلے یہاں سے آپ نے کوئی بھی نام رکھیں وہ نام آپ فارمول میں ڈالنے کے لیے کام آئے گا بس اتنا کام ہے اس ادھر سے باقی یہ جو انپوٹ اور آؤٹوپٹ پیرامیٹر ہم شروع میں شرف انپوٹ پڑھا تھا ہم نے آؤٹوپٹ نہیں پڑھا تھا آؤٹوپٹ آج ہم پڑھنا ہے یا پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا تو آؤٹ یہاں سے آپ نے انپوٹ نہیں رکھنا ہے یہاں سے آؤٹوپٹ رکھنا ہے اس کا مطلب کوئی ایسی چیز جو آپ یہاں سے ہی سب اسیمبلی کمپوزر میں تیع کر رہے ہیں وہاں یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جب آپ اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آٹومیٹیکلی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکے ہیں یہ چیز اتنی بڑھے گی تو یہ اس کے ساتھ ہوگی یہ اس کے ساتھ بڑھ جائے گی یہ اتنی کم ہو جائے گی یہ اتنی زیادہ ہو جائے گی یہ ساری چیزیں آپ پہ کیونکہ فارمولے پہلے ذہن میں بنتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو یہاں سے آپ نے لکھا آؤٹوپٹ اور مجھے پہلے گریڈ چاہے تھا یہ لائن کو چوری کرنے کے لئے اس کا سلوپ چوری کرنے کے لئے پہلے گریڈ یا سلوپ تو یہ بیسیکلی میں نے یہاں پہ کیا کر دیا اس کو میں نے ایل ون فارمولے میں لنک کے ساتھ صرف سلوپ لوگ لے گا گریڈ نہیں لے گا تو اس کے لئے وہ گریڈ یہاں سے جو فارمولا آپ نے بنایا ہوگا پی ٹو کا آپ نے اس میں اپنا تیہ کرنا ہے کہ کتنا سلوپ یا سپر ایلیویشن یا گریڈ یا جو بھی ہوگا وہ اس کو سپر ایلیویشن کو بھی گریڈ سمجھے گا آپ سب کو سلوپ ہی سمجھے گا یہ اتنا لمبا چوڑا اس کو سمجھ میں نہیں آتا اس کے لئے وہ آپ نے فارمولا بنانے کے ٹائم پہ یہ تو وہ چیز ہوگی جو آپ نے آگے اس کو یوز کرنا ہے سلوپ اس کو یوز کریں گے تو وہ یہ فارمولا یوز کرے گا یہ سمجھ لیں آپ یوز کریں گے تو یہاں سے لنک ون ڈارٹ سلوپ کے ساتھ آپ نے ایک فارمولا اس کے لئے تیہ کر دیا تو یہ جیسے ہی تیہ کر دیا تو یہ ایک لنک بنائی اور اس کے بعد اس کا فارمولا آپ نے سیٹ آؤٹپٹ پیرامیٹر میں یہاں سے آپ سمجھیں گے چوری کر کے یہاں میں فکس کر دیا اور اب جب نیکسٹ میں جاتے ہیں پی تھری کے پاس تو ایک پائنٹ لگایا اور پی فور ایک پائنٹ لگایا اب ان کی لنک کے لئے سلوپ آپ کو چاہیے تھا تو وہ سلوپ آپ نے بنا کے مجھے تو یہ پہلے والا سلوپ پسند آگیا ہے وہی سیم رکھے تو میں نے یہاں سے کیا کر دیا ہے کہ ایل ون ڈارٹ سلوپ کا یہ لنک ون کا جو بھی سلوپ ہے وہ میں نے یہاں سے لے لیا ہے تو یہاں سے ہم نے چیزیں اس ایسا اگر میں یہاں پہ ڈبل رکھتا تھا تو یہ پھر اس طرح سے ڈبل کے لئے کیا کام تھے کیا اس نے جب میں نے یہاں پہ ایچ ون یوز کیا تو میں نے اس سے مائنس کروایا ایک چیز سے دوسری چیز مائنس کروای پی تھری کی لیول پی فور سے مائنس کرائی تو میں نے یہاں پہ ایچ کا ویرڈ یوز کیا اور میں نے یہاں سے اس سے پہلے ہی ایچ بنا دیا تھا اور ایچ کو میں نے آوٹ پٹ میں ڈبل رکھا تھا ڈبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ڈیسیمل میں ہو تو اس لیے پھر میں نے یہاں سے میں نے یہ جگہ پہ سلوپ یوز کیا ہے اور یہ جگہ پہ میں نے ڈبل کو یہ لیول کے لئے یوز کیا ہے اب جب میں نے نیکسٹ پائنٹ لگایا ہے اس کو تو نیکسٹ پائنٹ میں یہ لیول یعنی وہ کتنا بھی ویری کرے گا تو وہ ڈیسیمل ملی اور یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوا کلکیولیشن کرے گا کہ جتنا یہ ریکٹنگل کا اس طرف سے فرق ہے اتنا نیچے آپ فرق بنا دیں یعنی اگر میں یہاں سے ڈسکنیکٹ کر دوں اس کو تو آپ کو صرف تو یہاں سے ایک ہے یہ یہ صرف چیز ہے یہ میں نے یہاں سے ہائٹ لے لیے ٹھیک ہے نا یہ ہائٹ میں نے کیسے لیے ہائٹ میں نے لیے یہ ہائٹ مائنس ایچ لکھ دیا اب فارمولا میں نے یہاں پہ تیہ کر دیا تھا یہاں پہ یہ اوپر میں نے فارمولا تیہ کر دیا تھا وہ فارمولا یہاں پہ جب میں نے ایمپلیمنٹ کیا پی فائیف میں ہمارا تھری نہیں نا دیکھیں ون ٹو تھری فور یہ فور تو پائنٹ ہمارے آگئے نا ادھر دو لائن کے لیے ون ٹو تھری فور تو آگیا ہمارا فائیف یہ ہے تو فائیف کو میں نے یوز کیا ہے مائنس ایچ اب مائنس ایچ کدھر سے لیا یہ پہلے میں نے کسی جگہ پہ تیہ کر دیا اس کا ویلیو اس کا ویلیو میں نے یہاں پہ تیہ کیا تھا کہ پی تھری جو بھی ویلیو آئے اس سے مائنس کرو پی فور کا ویلیو یعنی اس سے یہ لیویل مائنس کر کے اپنے پاس رکھ لو یہ میں کہیں یوز کروں گا تو اب یہاں پہنچنے کے بعد یہ میں یوز کر رہا ہوں تو یہ مائنس میں یوز کر رہا ہوں اگر یہ میں پلس میں یوز کروں گا تو یہ اوپر چلا جائے گا دیکھیں گے اوپر چلا گیا تو یہ میں نے اس لیے میں نے مائنس میں یوز کیا کہ میں صرف دکھانا چاہتا تھا کہ مائنس کا یوز کس طرح سے جائے اور ایک میں نے پھر پلس میں یوز کیا ہوا ہے اگر ہم یہاں سے ڈسکنیکٹ کر دیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ اس کو پلس میں یوز کیا ہوا ہے پوائنٹ نمبر سکس کے لیے یہاں پہ ایچ ٹو میں نے یوز کیا ہے ایچ ٹو کا پیرامیٹر میں نے یہاں پہ سیٹ کر دیا تھا ایچ ٹو کا پہلے پہلے میں نے یہ پوائنٹ ڈریک کرنے سے پہلے میں نے یہاں پہ پیرامیٹر بنایا اور پیرامیٹر بنانے کے لیے میں ایک اور پیرامیٹر جیسے رزوان بنا دیا ہے تو میں رزوان میں یہاں پہ میں ڈبل کر دیتا ہوں اور اس کا ویلیو میں کچھ بھی نہیں رکھتا ہوں کچھ نہیں رکھتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ میں رزوان کو یہاں یوز کروں تو یہ پیرامیٹر پی ٹو اور پی وائ کے جگہ پہ مجھے یہاں سے وہ ڈبل کا کام کرے گا بس اتنے ہی کام ہیں تو میں یہاں سے میں نے اس کو رضوان لے لیا اور یہاں سے پی سکس آئی نا تو پی سکس کو یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہوگا یہ اب ایچ ٹو کے بجائے مجھے یہ پوری سپیلنگ لکھنے پڑے گی اب یہ کام کرے گا دیکھا ابھی اے یہ ہمارا پوائنٹ یہ کریئٹ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ جو لکھائی ہوتی ہے یہ صرف یہ یہ اس کا یہاں پہ یہ کام کا ہے ڈبل ٹائپ ٹائپ ہمارا کام کا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو جو سکس پوائنٹ نمبر سکس لیا ہے وہ پلس میں لے لیا ہے اور ایک ہم نے مائنس فائف ہم نے مائنس میں لیا سکس ہم نے پلس میں لے لیا باقی ہم نے لکس ملا کے ایک ہے ٹریکٹرنگلر بنا گیا ہے تو یہاں پہ نام کا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں سے آپ نے جو بھی فارمولا طے کریں گے اس میں جو فارمولا طے ہوگا وہ ہی اس کا اور طریقہ ویلیو ہے وہ ویلیو کس کام کس ٹائپ میں ہوگا وہ یہ جگہ طے کریں گی کہ ٹائپ اس کا کیا ہے ڈبل ہے یا سنگل ہے یہاں پہ آپ نے صرف یہاں پہ میں ایک مرتبہ پھر آئیک بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ چیز آپ جب انپٹ آؤٹپٹ پیرامیٹر یوز کریں گے تو یہ وہی چیزیں نظر آئیں گی جس کے سامنے آؤٹپٹ لکھا ہوگا آؤٹپٹ یہاں پہ نہیں لکھا ہوگا جیسے میں نے سرطاعت کے سامنے آؤٹپٹ نہیں لکھا انپٹ لکھا ہوئے اب جب یہاں پہ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی یہ جس طرح ہم پوائنٹ کا ٹائپ بناتے ہیں تو دیکھیں اس کے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں اسی طرح یہاں پیرامیٹر میں بھی وہ چیزیں نظر آئیں گی جو یہاں پہ آؤٹپٹ میں لکھی ہوگی جو آؤٹپٹ میں نہیں ہے وہ مطلب انپٹ میں ہے اور انپٹ آپ کا تب یوز ہوگا جب آپ کی سب اسیمبلی لوڈ کریں گے اس کو یوز کریں گے آٹوکیٹ سیویل تری دی میں اس کی پراپٹی میں جا کے وہاں پہ یہ نظر آئیں گی آٹوکیٹ سیویل تری دی میں